لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی شیخ کے پاس جا کر وہ خود ذکر بٹا دے گا وہ ذکر کرتے رہو اور ٹھیک ہے ذکر بھی مقصود لیکن ذکر تو گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں کسی کے پاس جانے بڑے کے پاس جانے کا مقصود ہوتا ہے اپنی دماغ کے خناز کو مٹا دینا آپ نے پتہ نہیں پہلے بھی سنایا تھا میں نے واقعہ حضرت شیخ ابی القدوس صاحب گنگوہی رمت اللہ علیہ گنگوہ کے بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے ان کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا ابو سعید رحمت اللہ علیہ اور جتنا بڑا پیر ہوتا ہے عالم ہوتا ہے کوئی بڑے منصف کا آدمی ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کے اندر ایک صاحبزادگی کا ایک خناز پیدا ہو جاتا ہے اور یہاں بیش میں بتا دوں کہ حضرت صحیخ الادیس مولا عمام الزکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے ہمارے والی رماجی رحمت اللہ علیہ کی مفاد پر جو خط لکھا اور جو البلاق کے مستعظم نمبر میں میں نے شائع بھی کیا میں نے حضرت کو خط میں لکھا تھا کہ حضرت ہم اپنے والی رماجی رحمت اللہ علیہ کی حیاتِ طیبہ پر اور حضرت کے سیرک پر ایک البلاق کا خطوصی نمبر شائع کر رہے ہیں تو آپ براہ کرم اس کے لئے کچھ لکھے بھیجی تو حضرت نے ایک لمبا خط لکھے بھیج اس میں کچھ تو حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کے گزرے ہوئے واقعات بھی تھے اور آخر میں ہمارے لئے نصیحتیں تھے تو ایک نصیحت کا جملہ جو حضرت نے لکھا وہ جملہ یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں بڑی محبت کا بڑا پیار برکت تھا اور اس میں لکھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد ماجد یعنی حضرت مانا محمد یحیہ تھا رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صاحب زادگی کا سور بہت دیر میں جا کے نکلتا ہے یعنی اگر کسی آدمی بڑے کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہو تو یہ صاحب زادگی کی وجہ سے جو دل میں خناس قدع ہو جاتا ہے یا تکبر آ جاتا ہے یا بڑائی آ جاتی ہے اس کو سور سے تعبیر کیا کہ یہ ایسی نجس تیز ہے جیسے کہ سور تو صاحب زادگی کا سور بہت دیر میں نکلتا ہے یہ جملہ محمد علیہ اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات زندگی میں بھی ان کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی آپ کے بارے میں آپ دونوں صاحب زادگی کے بارے میں یہ بات لکھی تھی کہ اس کا خصوصی زیان رکھیں اور اب میں آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ اس کا خصوصی زیان رکھیں اور ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدرہوں کو بھی کئی بار بار حضرت خط میں یہ بات لکھا کرتے تھے تو یہ صاحب زادگی ہوتی ہے یہ جو بڑے آدمی کے بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک خناس قیدہ ہو جاتا ہے تو حضرت شاہ قدس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب تک والی صاحب زندہ رہے تو وہی صاحب زندہ رہے تو وہی صاحب زندہ گیا میں وقت گزر گیا کوئی دھیان نہ دیا کہ باپ سے کچھ حاصل کر جب وفات ہو گئی حضرت شاہد عبدالقدوس جنگوہی رحمت اللہ علیہ کی تو اچانک پڑا چلا کہ اتنی بڑی دولت ہمارے گھر میں موجود تھی وہ چھن گئی اور ہم نے کچھ حاصل نہ کیا اب شکر ہوئی کیا کریں کس کے بات کس سے وہ حاصل کریں تو معلوم ہوا کہ حضرت کے مریدین میں سے ایک بڑے شیعت ہے حضرت نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھے تو معلوم ہوا کہ ان کا بڑا فیض ہے تو ان کے پاس جاؤں جا کر ان سے کچھ سیکھوں اور اپنے باپ کی دولت ان سے ہاتھ رہ کر سفر کر کے ہندوستان سے گنگوہ سے سفر کر کے بلخ ہوتے حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو میرے شیخ کے سفر جا بلکہ ہمارے شجرے کے لحاظ سے حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ و شیخ تھے تو ان کے سفر جا جا آ رہے ہیں تو بڑا اکرام کیا شہر سے باہر نکل کر اپنے مریدین کے ساتھ اور بڑا دبردست استقبال کیا اور شاندار سواری پہ سوار کر کے ان کو اپنے ہاں لے کر آئے بڑا موزد مہمان بنایا آرہ درجے کے کھانے پکوائے اور بہترین رہائش کا انتظام کیا دو تین دن چار دن رہے پھر کچھ حدیعہ نظرانہ پیش کیا کہ بھی میرے شیخ کے سابلہ دے ہیں لہذا ان کی حجمت میں کچھ نظرانہ جب وہ نظرانہ پیش کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ مجھے جو کچھ عطا فرما رہے ہیں یہ روپے پیسے میں ان کے l Toy نہیں آیا تھا میں تو اصل میں وہ دولت لینے کے لیے آیا تھا جو آپ ہمارے گنگو سے لے کر آئے یعنی حضرت شیخ قدوس گنگو ہی رمطلالہ اور ان کے خلافت حضرت شیخ قدوس گنگو ہی رمطلالہ کیا مرید تو تھے لیکن خلافت ان کو ملی تے شیخ قدوس گنگو ہی رمطلالہ کے خلیفہ شیخ جرال الدین تھانے سر رمطلالہ ان سے ان کو خلافت ملی گئی کہا کہ آپ جو گنگوں سے جو دولت لے کر آئے ہیں میں تو اس کا کوئی جسہ لینے آئے ہیں انہوں نے کہا اچھا وہ دولت لینے آئے ہیں کہ اچھا پھر آج سے مہمانی ختم یہ عزاز اکرام جو ہو رہا تھا یہ سب ختم اب آپ کی رہائش وہاں نہیں ہوگی جہاں آپ اب تک رہے تھے بل شاندار جگہ پر تھرائے وہ تھا اب آپ کی رہائش وہاں نہیں ہوگی اب ہمارا ایک طویلہ ہے طویلہ یعنی یہ جہاں پر جانور بانتے ہیں اس طویلے میں آپ رہیں گے جہاں گوبر اور لیل اور جانور وہاں پر رہیں گے وہاں پر قیام ہوگا اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ جو سردی کے موسم میں ہمام میں پانی گرم کیا جاتا ہے تو پانی آپ گرم کرنے کی خدمت آپ کے سب پرد ہے دوسرا کام یہ ہے اللہ لیکن چونکہ اخلاص لے کر آئے تھے سیر صافزادے نازوں کے صافزادے لیکن جب واقعی اخلاص سے اپنی اصلاح کرانے آئے تھے تو منظور کر لیا طویلے میں رہ پڑے طویلے میں قیام اور ہمام جھوگنا ایک مرتبہ شیخ عبدالقدوس انہوں نے حضرت شیخ نلامتین بلقی رمض اللہ علیہ نے فرمایا بھنگن سے کہ تو وہاں سے وہ جو لید گوبر جو جانوروں کا صاف کرتی ہے تو وہاں سے لے کر وہ ٹوکرے میں بھر کے اور اس کے پاس سے گزر جانا جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابو صحیح ان کے پاس سے گزر جانا اس طرح کہ تھوڑا سا گر بھی جائے آس پاک وہاں پہ اور پھر جو وہ کہیں وہ جو بتانا تو یہ بھنگن ٹوکرہ لے کے گزری اور وہ بھدبودار ٹوکرہ اور وہاں سے تھوڑا سا ان کے آس پاک بھی گرا تو انہوں نے اس کو بھنگن کو ڈھاٹا کہ تیری کیا مجال ہے تو میرے پاس یہ نجاست کا ٹوکرہ لے کے گزر رہی ہے نہ ہوا گنگو تو تجھے میں اس کی خبر لیتا تیجی یعنی اگر گنگو میں ہوتی تو تو وہاں میری راجدانی تھی وہاں پر تیجی خبر لیتا حضرت نے بھنگن کو بلا کے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی کیا ہوا تم وہ لید گوبر کا ٹوکرہ لے گئی گئی کہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ جی اس نے تو بڑے ڈھاٹے وہ مجھے بڑا ڈھاٹا بہت بڑا بھلا کا کہا کہ اگر گنگو ہوتا تو تمہاری خبر لیتا تو حضرت نے کہا ابھی بہت کسر ہے ابھی صاحبزاد جی بہت کچھ باقی ہے تو کوئی بات نہیں کچھ اور وقت گزرا تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر گھمانگن سے کہا کہ اب کیا ایسا کرنا کہ اس کے پاس سے لے کے گزرنا اور اس طرح گزرنا کہ کچھ تھوڑی سی مٹی وٹی یا نجاست اس کے اوپر گر جائے ابھی تو باہر گری تھی نا اب تھوڑی سی ان کے اوپر بھی گر جائے وہ پھر لے کے گزری اور گرایا شیخ نے پوچھا کیا ہوا کہا کہ جی اب کے کہا تو کچھ نہیں مجھے ڈھاٹا تو نہیں لیکن بھئی چرچھی نگاہوں سے مجھے دیکھا گھور کے اور پھر خامل شوگے بیٹھے کہا کہ الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے پھر کچھ ان سے کے بعد اس سے بھنگن سے کہا کہ اب ایسا کرنا کہ توکر لے جا کے گرا ہی دینا وہاں پر گرا ہی دینا اس طرح کرنا کہ جیسے توکر لگ گئی ان کے ساتھ اور پورا توکرہ گر گیا اب پھر مجھے بتانا تو انہوں نے ایسا ہی کیا توکرہ گرا دیا وہی پر اور آکر شیخ کو بتایا کہ وہ تو اب کے تو انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا نہ کچھ بھورا بلکہ اور کرنے لگے کہ بھئی افسر صد تمہارے ساتھ مجھ سے ٹھوکر لگ گئی تمہاری چوٹ لگی ہوگی لاؤ میں تمہارے ٹھوکرہ بھر دیتا ہوں خود اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو ٹھوکرہ کو بھرنا شروع کیا اور اس کو اس کو تسلی دی کہ جو تمہیں چوٹ لگی ہے میں اس کی کچھ سلافی کر دی حضرت کو ربی طلاعہ میں الحمدللہ وہ صاحب زادی جی کا خناس جل سے اب نکل گیا اللہ تعالیٰ بھر بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو حضرت شیخ نام الدین بلکی رمطلالہ نے خلافت اتا فرمائی آج ہمارے شجرے میں ہم جو ہمارا جو سلسلہ ہے حضرت حکیم الموت مارا تھانوی پر حضرت جمداد اللہ صاحب حضرت میاں جنو محمد عبد الرحیم بغیرہ ہوتے ہوتے حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رمطلالے سے گزرتا ہے اور وہ پھر شیخ وقت بنے تو اب دیکھو کہ وہاں جانے کے بعد یہ نہیں کہ بھئی وہاں مراقبہ کرو بیٹھ کے یا اذکار و اشغال بنا بتا دیا ہو پہلے ہی بلکہ پہلے جو کام ضروری سمجھا وہ یہ کہ کبر کسی طرح دائر ہو تکبر نکلے دماغ سے اور یہ اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو یہ پہلا قدم ہوتا تھا اصلاح کا ورنہ بعض اوقات اصلاح نہ ہوئی یعنی اس تکبر کی اصلاح نہ ہوئی اور ذکر و شگل زیادہ کر لیا تو وہ ذکر و شگل ہی تکبر کی وجہ بن جاتا ہے اس کی وجہ سے دماغ میں خنانتا ہے میں بڑا ذاکری شانگل ہو گیا میں بڑا عبادت گزار ہو گیا تو اس لیے پہلا قدم حضرات یہ کہتے تھے کہ یہ نکلے کسی طرح اللہ